اسلام علیکم ناظرین ہم اپنی آج کی ویڈیو میں بات کریں گے ان پی ایچ کی اس بیماری کو ہم اپنی ڈیمیچیا سیریز میں مختصرا پہلی بھی تذکرہ کر چکے ہیں یہ بیماری عموماً ساٹھ پینسٹھ سال یا اس سے بڑی عمر کے لوگوں کو ہوتی ہے لیکن بعض دفعہ یہ کم عمر کے لوگوں میں بھی دیکھی گئی ہے اور وہ بھی خصوصاً ان افراد میں جن کو کبھی گردن توڑ بخار ایکسیڈنٹ کی ویسے دماغ میں کوئی چوٹ یہ سب اریکنڈ ہیمریج یعنی دماغ کے رکھ کبھی پھٹ گئی ہو تو ایسے لوگوں کو بھی آگے چل کر ان پی ایچ دیکھا گیا ہے لیکن جہاں تک بڑی عمر کے لوگوں کا تعلق ہے جن کو ان پی ایچ ہوتا ہے ان میں سبب کا پتہ نہیں کہ کیوں یہ بیماری ان کو ہوتی ہے ان پی ایچ کو عموماً تین علامات کی بنیاد پر پہچانا جاتا ہے ایک ڈیمنشیا یعنی مریض کو یادداش کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے دوسرا چلنے میں دشواری ہوتی ہے ان کو اور ان پی ایچ والے مریض جب کرسی سے اڑھ کر چلنا شروع کرتے ہیں تو ابتدا میں ان کے قدم زنوین پر لگتا ہے کہ چپک گئے ہیں جسے ہم فریزنگ کہتے ہیں پھر تھوڑی دیر جب بعد وہ چلنا شروع کرتے ہیں تو وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتے ہیں اور اس کے پاؤں زمین سے زیادہ اٹھتے بھی نہیں ہیں جسے ہم شفلنگ کہتے ہیں کچھ لوگوں کو چلنے کے لیے اسٹک یا سہارے کی ضرورت بھی ہوتی ہے اگر بیماری کو بروقت ڈائیگنوز کر کے علاج نہ کیا جائے تو ایسا مریض چلنے پھرنے سے مکمل معذور ہو جاتا ہے پھر یا تو وہ کرسی یا پھر بیڈ تک محدود ہو جاتا ہے اس کی تیسری علامات ہیں پشاپ کے مسائل اس میں مریض کو دو قسم کے پشاپ کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایک کو ہم یورینری ارجنسی جس میں بار بار پشاپ آتا ہے جبکہ دوسری کو ہم ارج انکانٹیننس کہتے ہیں جس میں جب مریض پشاپ کو روکنے میں دشواری محشوس کرتا ہے اور جب تک وہ واش روم تک پہنچے اس کا پشاپ کپڑوں میں نکل جاتا ہے اگر ہمارے پاس مریض ان تین مسائل کے ساتھ آتا ہے تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ کو NPH ہو سکتا ہے لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مریض اب ہمارے پاس آتا ہے تو یہ تینوں علامات اکٹھے موجود نہیں ہوتی تو پھر بھی ہم NPH کے بارے میں سوچ سکتے ہیں ناظرین NPH کو بہتر طریقے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ دماغ کے اندر جو پانی جسے ہم CSF کہتے ہیں اس کے بارے میں جانیں نظر آنے والی دماغ کی تصویر میں جو بلو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے یہ وینٹریکلز ہیں وینٹریکلز دراصل دماغ کے اندر وہ خانے یا پاکٹس ہوتے ہیں جن میں چوبیس گھنٹے یہ CSF والا پانی بنتا رہتا ہے اور یہی سے وہ خون میں جذب بھی ہو جاتا ہے NPH کی بیماری میں یہ CSF کے بننے کا عمل تو اسی طرح جاری رہتا ہے لیکن اس کے جذب ہونے کا عمل سلو ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ وینٹریکلز کے اندر CSF اکٹھا ہونا شروع ہوتا ہے اور اس کا سائز بڑا ہوتا جلا جاتا ہے جس کو ہم ہائیڈرو سیفلس کہتے ہیں اس کو یاد رکھے گا ہم اس کو بار بار استعمال کریں گے جہاں تک NPH کی تشخیص یا ڈائگنوسس کا تعلق ہے اس کے بارے میں ایک بہت اہم بات ذہن میں رکھنی ہوگی وہ یہ کہ NPH کو کلینیکو ریڈیالوجیکل کنڈیشن کہا جاتا ہے تو جب یہ دو کنڈیشن ملتی ہیں معنی کلینیکلی علامات ملے ریڈیالوجیکلی ہائیڈرو سیفلس ملے یہ تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اس مریض کو NPH ہے دیکھیں دوسری صورت میں اگر صرف علامات تو موجود ہیں لیکن ہائیڈرو سیفلس نہیں ہے یہ ہائیڈرو سیفلس موجود ہے اور علامات نہیں ہیں تو ایسے مریض کو ہم NPH کی ڈائگنوسس نہیں دیں گے ناظرین ہائیڈرو سیفلس کے حوالے سے میں ایک بہت اہم اور دلچسپ بات آپ کو بتانے جارہوں دیکھیں جب انسان بوڑا ہو جاتا ہے تو اس کے چہرے پہ جھوریاں جس طرح آ جاتی ہیں بلکل اسی طرح دماغ میں بھی جھوریاں پڑ جاتی ہیں جسے ہم برین ایٹرافی کہتے ہیں اور یہ ایک نارمل پروسس ہے ایسے نارمل بزرگوں کا اگر آپ CT MRI کروائیں تو ان کے اندر بھی جو وینٹریکل کا سائز ہے وہ بڑا ہوتا ہے اور وہ بلکل ہائیڈرو سیفلس کی طرح دیکھتے ہیں دوسری طرف NPH کی بیماری والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی بزرگ ہوتے ہیں بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں اور ان کا جو NPH کی وجہ سے ہم CT scan یا MRI کرواتے ہیں تو ان کے اندر بھی وینٹریکل بڑا ہوتا ہے تو کیسے پتا چلے کہ یہ جو ہمیں CT scan میں یا MRI میں وینٹریکل بڑا سائز کا نظر آ رہا ہے یہ آیا NPH کی بیماری کا حصہ ہے یا عمر کی وجہ سے جو دماغ سکڑ گیا ہے اس کی وجہ سے ہے اس مسئلے کے حل کے لیے ہم پریفر کرتے ہیں کہ بجائے مریض کا CT scan کروائیں ہم اس کا MRI کرواتے ہیں کیونکہ MRI مختلف انگل سے دماغ کو دیکھتا ہے اور MRI میں پھر صرف یہ نہیں دیکھا جاتا کہ مریض کا جو وینٹریکل کا سائز یہ بڑا ہے بلکہ جیسے کہ آپ کو یہ تصویر نظر آ رہی ہے اس میں کچھ اور ایکسٹر چیزیں بھی دیکھی جاتی ہیں جو کہ نارمل بزرگوں میں نہیں ہوتی جن کو NPH کی بیماری نہیں ہے اب آگے بڑھتے ہیں ہر وہ مریض جس کے بارے میں ہم NPH کا سوچتے ہیں لازمان لازمان اس کا لمبر پنکچر کرنا ہوتا ہے یعنی اس کے کمر سے ہم پانی نکالتے ہیں یہ پانی دراصل وہ CSF ہوتا ہے جو دماغ سے چلتا ہوا کمر میں حرام مگز یعنی اسپائنل کارڈ کے ارگرد موجود ہوتا ہے ناظرین دو باتیں سمجھ لیں ایک لمبر پنکچر NPH والے مریضوں میں کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس کے بغیر آپ کا نیورولوجسٹ NPH کے علاج کی بات آپ سے نہیں کرے گا اس لئے یہ تو لازمان کروانا ہی ہوگا دوسری اہم بات وہ یہ کہ لمبر پنکچر ہم کیوں کر رہے ہیں یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے دیکھئے لمبر پنکچر زیادہ تر عموماً ایسے مریضوں میں کیا جاتا ہے جن کو دماغ میں کوئی انفیکشن جیسے کہ گردن توڑ بخار ہو گیا ایسے پیشنٹ میں جب ہم لمبر پنکچر کرتے ہیں تو اس کا جب CSF ہم وہاں سے نکالتے ہیں تو اس کو ایک بوٹل میں ڈال کر ہم لیبارٹری بھیج دیتے ہیں کیونکہ اس کی ہمیں ایک ڈیٹیل رپورٹ چاہیے ہوتی ہے لیکن یاد رکھے گا نپی ایچ میں ہم لمبر پنکچر ہرگز ہرگز لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے نہیں کرتے بلکہ ہم یہ اس لئے کرتے ہیں کہ تقریباً 40 سے 50 سی سی CSF کو باہر نکال کے پھینک دیں جب اتنا دھیر سارا CSF باہر نکالا جاتا ہے تو اسے لازمی طور پر یہاں وینٹریکل کا سائز تھوڑا سا چھوٹا ہو جاتا ہے اس میں وینٹریکل میں موجود پریشر کچھ کم ہو جاتا ہے جس کے باعث نپی ایچ کے بہت سارے مریض کچھ گھنٹوں یا دنوں کے لیے بہتر ہوتے ہیں اور اسی بہتری کو دیکھنے کے لیے ہی ہم یہ الپی کرتے ہیں کیونکہ اگر مریض میں الپی جو آرزی بہتری لاتی ہے اس کی بنیاد پر ہی ہم اس نپی ایچ کے علاج پر بات کرتے ہیں جو کہ ہم آگے چل کے ڈسکاس کریں گے اچھے یہاں میں ایک بات بتا دوں کہ ہر نیورالجسٹ اپنے اپنے طریقے سے الپی یا لمبر پنکچر کے بعد آنے والی بہتری کو دیکھتا ہے میں اپنے مریضوں کی ویڈیو بنا کر ان کی انیلیسز کرتا ہوں کہ آیا الپی کے بعد اس میں بہتری آئی کے نہیں آئی اگر بہتری آئی ہے تو کتنی آئی ہے اب بات کرتے ہیں علاج کی دیکھئے این پی ایچ کا صرف ایک ہی علاج ہے اور وہ ہے وی پی شنٹنگ یہ ایک باریک کیوب ہوتی ہے جس کا ایک سرہ دماغ میں وینٹریکل میں ڈالا جاتا ہے اور دوسرا سرہ یہ اسکن کے نیچے چلتے چلتے پیٹ میں کھال کے نیچے رکھا جاتا ہے جیسے کہ آپ کو اس تصویر میں نظر آرہا ہے اس ٹیوب کے ذریعے یہ جو سی ایس ایف ایف یہ ڈرین ہو کے پیٹ میں چلا جاتا ہے اور وہاں سے وہ خون میں شامل جاتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مریض میں بہتری کب آتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ بیماری کی شدت کتنی ہے اور الپی کے بعد جب آپ میں الپی کیا تھا تو مریض کی علامات میں کتنی بہتری آئی ہے وی پیشنٹ کے بعد عموماً بہتری دنوں اور ہفتوں اور بعض اوقات مہینوں میں بھی دیکھی گئی ہے وی پیشنٹ کے علاوہ بعض اوقات ڈاکٹر حضرات ایسیٹازولامائٹ کے فارمولے والی دوائی بھی دیتے ہیں لیکن یاد رکھے گا اسے کوئی خاطرخہ فائدہ نہیں دیکھا گیا اس لیے اگر آپ کے مریض کا انپی ایچ کی بیماری میں علاج کروانا ہے اور آپ کا نیرالجز یہ کہتا ہے کہ ایسی وی پیشنٹ کی ضرورت ہے اور اسی سے بہتری ہونے کے چانسز ہیں تو پھر آپ کو اسی علاج کی طرف جانا چاہیے گولیاں کھلا کر خامخہ وقت ضائع نہ کریں یہاں ہم اپنی ڈسکیشن کو ناظرین ختم کرتے ہیں اگر اس بیماری سے متعلق کوئی سوال ہے تو آپ ضرور کمنٹ باکس میں پوچھیں نیکس ویڈیو تک آپ اپنا اپنے پیاروں کا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں اللہ حافظ